ہلو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام کیا آپ کا جی آپ کا نام کیا بواقع ہے میرا نام عبداللہ ہے پورا نام میرا نام عبداللہ ہے پورا نام مطلق جی میرا پورا نام عبداللہ ہے اچھا اچھا جی مسلا آپ کا نام رمضان علی ہے نا جی 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 آپ مجھے جانتے ہیں آپ اگر آپ کیسے بات کرتے ہیں تو کاری سے بات کریں گے ہم نے گالھی بھی وہ ہمارے کو ہماری میں نے گالھی دیا ہے ہاں گالھی نہیں دیا ہے چلو سینڈ کرتا ہمارے ٹھیک ٹھیک ہے اس میں نے گالھی دیتا ہی نہیں میرے پر ریکارڈنگ ہے آپ گالی دیں گوں تو کیا ہوگا گا لی دی ہوں نہیں دی اکہ گالی دیں گے تو کیا ہوگا میں گالی دیں گے تو کیا ہوگا گا لی میں گالی دیں گے تو بتاؤ نا میں نے گالی نہیں دیا اس کو گالی دیا ہے وہ سکتا ہے اس کے جواب میں میں نے کچھ بول دیو میں نے گالی نہیں دیا گالی نہیں دیتا حرام خواہ نہیں ہے حرام خواہ ناجائز اولاد گالی نہیں ہے نہیں تو عبادت ہے نا اگر کوئی کافی رہے گھر کافی رکھت گا نہیں ہے اچھا کون کافی ایک بات ہو تھا یہ رمزان علی آمدس کو بتاؤں ہوں آپ کو یہ بتاؤں کسی کلمہ پڑھنے والے کو ہم کافی کہ سکتے ہیں کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافی کہ سکتے ہیں تو تُمکو لگتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے مسلمان ہیں جی کلمہ پڑھنے آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو کافی کہ سکتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو بول سکتے ہیں اگر کوئی گستاگ اس کو بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے یا تو تم کو علم نہیں ہے یا تو تمہیں دل میں مہار لگ گیا ہے میرے بات سنو تو پیار بھائی میں آپ سے بات کرنا ہوں اسے سکتے ہیں آپ بولیں ام اب جیسے بات کر رہا ہوں میں بھی گاڑی نہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے میں بہت طریف آدمی ہوں ہاں ہاں ماشاالاللہ چی بات ہے تو کسی کو کلم پڑھنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے جو گستع کی کلم پڑھنے والے کو کافر نہیں کرSکتے ترگیم پیارے بھائی تمہیدی مان معحاشی ایمان کی پہچانے میں لکھ رہے ہیں آلہ حضرت تو ایک بار سنو اس کا بولنا ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے جس نے جنت میں جائے گا پھر کسی قول کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر کیسے ہو سکتا ہے مطلب نہیں 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 اس میں صاحب صاحب بول رہے ہیں سنو تو پیارے میں باتا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ مجھے مزاد ہے مجھے مزاد ہے تمہارے امام کو ہے تمہارے امام کو ہے نا تو آپ اپنی ماد امام کو سر پوڑا ہے تمہارے جارہی مٹتے ملے کے جو میرے ہیں جب دیکھو چیارہ کار میں میں نے میرا ہے میں نے کہا پھر بول ہے پھر بولتے ہیں متا ہے ہے تو تم نے اپنے حقہ دیکھا دی گاری دیکھیں प्रमजान प्रमजान अलीडाएट میں آم انسان ہوں تو آم انسان ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آنگا آلہ تمہارا کتاب ہے آپ ایک مجھے ہو مکتی ہو تم مکتی ہو سی میں ہفظے قرآن ہوں جی میری میرے ہوا سے آگرہ سے جی اور تقول وقت میں ہتہوں سے آپ کو آپ سے کرتے ہیں آپ کا حفظے کرتے ہیں آپ کے مدرسے پہلے سورے یاسین سے شروع کیا تھا میں نے اس کے بعد سورے نوا سے سورے نوا سے لے کے پھر ہے کہ چلے 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 تم یاد کو آپ نے جو پوچھا میں نے وہ بتا دیا آج اب دو جانا ہے کوئی نٹو گیا ہو بھائی میں سنو تو میری آواز کٹ رہی ہے تمہیں اچنے بدکلامی بدزہ بنے کیوں گا تو یار کون تم نہیں تم نے کیا ایک باتاتا ہے آپ کی اکابر یہ بولنا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان ہے اس کو کافر نہیں کر سکتے وہ جنت میں جائے گا تمہارے اکابر چاروں کافر ہیں دونوں خطو لائے ہیں سنو تو اس نے وہ جھوٹ بولا ہے اس نے وہ جھوٹ بولا ہے یہاں پہ صحیح بتائے نا یہاں پہ صحیح بتائے وہ آپ آپ یہ بتا دو خود بتا دو آپ بھائی آپ بھائی آپ بکالت کریں ٹھیک ہے نا پیارے بھائی آپ کو عام انسان ہیں آپ آپ عام انسان ہیں تو بڑا مہربانی اللہ کے واسطے یہ کام نہیں کریں کہ جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے ٹھیک ہے تم کیا ایک گنٹ میں کیا تم مت مانو جہاں میں جاؤں مجھے نہیں پڑا مجھے نہیں دیتا ہوں پیارے بھائی میں گالی نہیں دیتا ہوں ہیں میں کیا والنا تم گوں میں die الی بھائی میں نہیں دیتا ہی جی آر لمزان علی جی ایک وقت تو عالم انسان اور بکل انسان ایک جیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ وقالف کریں آپ نائی حافظ ہیں نائی عالم ہیں عام انسان ہیں اور عام انسان کو آپ سمجھ میں کہاں آئے گا آپ کے اندر سمجھ اور شعور نہیں ہیں پیارے بھائی تم جاہل ہو تم عالم نے یہ نمبر چاہل ہو ایک بات بتاؤ تمہید ایمان تو تم کافر ہو اچھا تو مسلمان ہم دیکھو بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہے مسلمان ہے جنت میں جائے گا آپ بولنا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا تمہارے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں انگلیس پیسے لے کے ساتھ دھرم بلے کر دیئے ہو انگلیس کو تم نے انگلیس کا سنو تو انقلاب سنو انقلاب الحقیقت انقلاب الحقیقت کے اندر لکھا ہوا ہے سنو رمضان علی بھائی حقابر کون ہو جی مصنف تمہارے گھر کا مولوی ہے لکھنے والا کیا رامے اس کا نام میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اس کا پہلے حل کرو ٹھیک ہے نا نہیں پہلے اس سے تم نے یہ بولا ہے نا پہلے نام بتاؤ تم نے یہ بولا ہے نا انقلاب الحقیقت نام بتاؤ اس کو مصنف کو نہیں مصنف بتا رہا ہوں تھی مصنف کیا تمہیں وہ مانتے نہیں گا کسی مانے گا میں کسی کاکر کو بولے گا مولے گا کسی مانوں گا میں مانو گا اگر میں نے بتا دیا تھے بتاؤ رمضان علیہ کابر کی نام بتا اس کا مصندب کون ہے تمہارے گھر کے مولوی ہے بھائی کیا نام ہے تمہارے گھر کا مولوی ہے مصندب کسکر کیا نام ہے نام بتا رہا ہوں بتاؤ ہاں ہاں رمضان علی بھائی نور حسن نے تم کو بھیج ہے کیا کیا بھیج ہے میرے پاس نمبر آیا تھا نمبر آیا تھا اچھا جی یا تم اس کی گالی سنے ہو نہیں سنے ہو وہ گالی بھیجے نہیں ہو ارے یا اتنی دیکھو اتنے کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیی ہمارے کابر کا اسم قول مان لوگے ہمارے کابر تمہارے کابر فاتول اگر نہیں ماننگو تم کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہ لیا جنت میں جائے گا پھر کسی کی وجہ سے آپ قول یا فعل کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کافر کے اس کا ایسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کلا بننوالے کو اپنی کتاب میں لکھتا ہو جنگ جنگ پیداوار ہے تمہارے کابر لکھتا ہے جنگ پیداوار اس کا نمر ہو گیا تھا اس کی مال دوسرے پاس گئی تھی ایک ایڈینک پاس اس سے پیدا ہوا ہے نہیں وہ جھوٹے لکھا جھوٹے بولا ہے ٹھیک نا تمہارے کابر لکھا ہوا ہے تھانڈ لکھا ہوا ہے سنو مسلمان اور آگے سنو اگے بولتے ہیں مسلمانہ جنگ مشار خوالدار تمہارے کابر لکھتا ہے سنو تو پیارے بھائی پیارے بھائی دیکھو دوسری طرف نہیں جاو پہلے اس طرف جا رہا ہوں مائی نہیں 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 تمہارے کابر کو یہ ناجاج ہے اتمین بدبان تھے پیارے آیا جنگ دیلے تمہارے گھری کروں مائے تمہارے کتاب میں تمہارے کتاب میں یہ گالی نہیں ویسٹی جیوار یہ گالی نہیں ویسٹی جیوار تمہارے کابر کو معلوم پاکستان کا وہ کیوں میکن موسیقی